3 آج ہم وش نمبر 3 کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے ہم نے دو وش اور کر لی تھی ایک تھی وش نمبر 1 جو کہ ہمیں پریزنٹ کے بارے میں بتاتی تھی جب آپ پریزنٹ کی خواہش پریزنٹ کی ڈیزائر وش میں بتانا چاہیں تو آپ وش نمبر 1 استعمال کرتے تھے اور وش نمبر 1 کو استعمال کرنے کے لیے آپ کو پروسس، فورمیشن، فورملا ساری چیزیں آنی چاہیے اب وش نمبر 1 کو ہم تھوڑا سا ریوائز کرتے ہیں تو وش نمبر 1 میں ہم کون سا ٹیم سے استعمال کرتے تھے پریزنٹ کو بتانے کے لیے ہم پاس سمپل کو بتاتے تھے نہ کی پاس پرفیکٹ ہو کبھی بھی نہیں ہم بات کرتے ہیں وش نمبر 1 میں کہ ہم بتائیں گے آپ کو اپنے پریزنٹ کی ڈیزائر پریزنٹ کی وش پریزنٹ کی خواہشات لیکن استعمال یعنی فورمیشن اور فورملا جو استعمال ہوگا وہ ہوگا وش نمبر 1 میں پاس سمپل پاس سمپل کو آپ استعمال کریں گے فور ایکزمپل I wish I went to Hyderabad I wish I played cricket I wish I met Imran Khan خواہش میری خواہش ہے کہ میں Imran Khan سے ملاقات کروں میری خواہش ہے کہ میں Hyderabad جاؤں میری خواہش ہے کہ میں کھلاڑی بنوں میری خواہش ہے کہ میں کھلوں تو جب آپ present کی desire بتائیں present کی wishes بتائیں تو آپ استعمال کریں گے past simple لیکن اس کا wish number two ہے کہہ رہا ہے کہ آپ present کے running کی present کے running کی جب wishes بتائیں گے تو آپ formula جو استعمال کریں گے وہ past running ہوگا کیا ہوگا الٹا ہوگیا نا دیکھو خواہش آپ کی present کی ہوگی وہ بھی جاری یعنی کہ آپ ایسی خواہش بتانا چاہ رہے ہیں جو کی جاری ہو کاش میں doctor بن رہا ہوتا کاش میری video recorder ہوتی کاش میں لکھ رہا ہوتا یہی formation یہی desire آپ کو بتانے کے لیے formation جو استعمال کرنی ہے وہ کیا ہوگی past running یعنی کہ آپ کا جملہ جو ہوگا وہ past running میں ہوگا انگلیش میں جو formation ہوگی وہ past running ہوگی لیکن جو اس کا sense آئے گا وہ کس میں آئے گا present میں آئے گا like میں اگر یہاں پہ لکھتا ہوں i wish i was doing work کاش میں کام کر رہا ہوتا کیا بنتی اس کی نہیں formation پاس کی آپ کو present میں بنانا ہے یہ formation دیکھو نظر تو آ رہی ہے کہ خواہش پاس کیے لیکن sense اس کا present میں آئے گا کیونکہ یہ present کے running کی خواہش بتا رہی ہے کاش میں کام کر رہا ہوں کیا کر رہا ہوں کاش میں کام کر رہا ہوں present کا بتائے گا خواہش آپ کی present کی ہوگی اب دیکھو دو خواہش دو wishes آپ کی wish number one wish number two کس میں ہوگی دونوں ہی present میں ہوگی ایک تو تھی simple wish بھلے formation کوئی بھی اس کو چھوڑ دو ایک تو تھی simple wish دوسری wish تھی آپ کے running کی وہ بھی present میں بتائیں گے لیکن formation past میں تھی یہاں پہ بات کسی کی بھی نہیں ہو رہی past میں تو آج ہم جو wish number three پڑھنے جا رہے ہیں which is telling us which is going to tell us about the past desire past wishes wish number three جو آج ہمیں بتائے گی وہ past کے wishes کے بارے میں بتائے گی کہ جب آپ کی ماضی کی خواہش ہوں گی تو آپ کیا بتائیں گے آپ sentence کیسے بنائیں گے formation کیا ہوگی انگلیش میں zoe bende ali i will get out from the class this is the last morning تو formation میں آ جائیں دیکھو یہ بات کلیے رہو گئی کہہ رہا ہے کہ i wish sorry we use wish number three for the past wishes wish number three ہم کس لیے استعمال کرتے ہیں past کی desire past کی خواہشات کو بتانے کے لیے ہم wish number three کو استعمال کرتے ہیں اب اس کی formation کیا ہوگی formation ہوگی i wish past perfect i wish past perfect دیکھو past بتانے کے لیے past simple استعمال نہیں کریں کیونکہ past simple already ہم نے استعمال کر لیا وہ بھی present بتانے کے لیے تو past بتانے کے لیے ہم کیا بتائیں گے ہم بتائیں گے past perfect کو جملہ ہوگا آپ کا past perfect لیکن sense کس میں آئے گا صرف past میں آئے گا آرہی بس سمجھ میں تو دیکھو ساری بات ادھر کلیر ہو انہ والی ہے ابھی example میں یہاں تھا کسی کو مسئلہ no اب دیکھو example کہہ رہا ہے کہ i wish i had played game کاش میری خواہش ہے کہ میں game کھیلا ہوتا کھیلتا نہیں نہیں کھیل رہا ہوں کیا تھا کھیلا ہوتا بات بتا رہی ہے past کے desire کی sentence بتا رہا ہے past کے wishes کے بارے میں تو second second sentence کہہ رہا ہے کہ i wish i had fixed up the car کاش میں گاڑی fix up کرتا یعنی کاش میں گاڑی repair کرتا ماضی کی خواہش آگئی then we have another sentence which is a second last sentence for the wishes i wish i had performed umra کاش میں نے umra perform کیا ہوتا کاش میں umre پہ گیا ہوتا میری خواہش ہے کہ میں umre پہ گیا ہوتا like this ایک sentence negative میں ہو جائے پھر یہ طریقہ کار ہوگا کیونکہ طریقہ کار تو بہت آسان ہے اگر آپ کو tenses revise ہیں تو تو آپ یوں بنا سکتے ہیں negative ہو interrogative interrogative negative یا simple بنانی ہو کیونکہ سارے rules formation وہی استعمال ہو رہی ہیں جو کہ آپ نے tenses میں پڑھی دی کہا i wish i had not invited them اب ایک situation create کرتے ہیں sentence کیا ہے آپ لوگوں کے گھر میں کوئی دعوت تھی ٹھیک ہے دعوت بھی ایسی تھی جن میں رشتے داروں کو آنا تھا رشتے دار آئے اپنے ساتھ بچوں کو بھی لیا آئے توڑ دیا اب اگلے دن صوفے پہ بیٹھے ہیں چائے چائے لے رہے ہیں مزے سے اور اپنے گھر والوں کو بتا رہے کہ کاش ہم نے ان کو دعوت نہیں دی ہوتی تو ہم کیا کہیں کہ i wish i had not invited them کاش ہم نے ان کو دعوت نہیں دی ہوتی اب آپ پشتاوا کر رہے ہیں جب بھی پاس کی ڈیزائر پاس کی کوئیش بتائیں گے تو ہم wish number 3 استعمال کریں گے any question any difficulty about wish number 3 no because i will ask the questions any questions